آپ کے تجربوں سے اور اپنی زندگی کے تجربوں سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے جب انسان اس میں ہوتا ہے ایک love marriage اور دوسرا love marriage کو arrange کروانا یہ دو بہت خطرناک نکاح یادرگی ایک تو لڑکہ اور لڑکی خوش شادی کر لیتے ہیں اور دوسرا اتنا تکلیف دیتے ہیں اپنے والدین کو کہ شادی کروا کے رہتے ہیں جن سے وہ چاہتے ہیں یہ دو باتیں بڑی ہیں میادرگی تو یہ لوگ میری اس نصیحت کو ہمیشہ یادرگی کہ جب بھی تم لوگ ایسا کروں گے یا کوئی اس طرح سے کریں گا اپنے والدین کو تکلیف دیکھ کر نکاح کریں گا ولی کو منوا کے شادی کروائیں گا باپ ولی ہوتا لڑکی کا منوا رہے اس کو نہیں تم کو تو ہی کرنا ہے تو میں کچھ بھی کرلوں گی تو وہ بلتا ہے اچھا اس سے تم کچھ کرو میں تم کو بیہا دیتا ہوں تو یہ لوگ میریج اور لوگ میریج کو جو ارنج کرواتے ہیں تمام غلطیاں کر کے خطائیں کر کے افیرز کر کے تمام برائیاں کر کے وہ ایک بات یاد رکھ لیں ایسے میریجز میں سکسس ریشو بہت لیسٹ ہے بہت لیسٹ ہمیں کہہ رہا ہوں اتنا کم ہے کہ اسی کو انتیا نہیں اتنی کم ایسی شادیاں سکسسفل ہوتی ہیں بہت کم میں کہوں گا بے انتہا کم ہے اس کا ریشو کیوں تو جب دو لوگ ملتے ہیں فاسد محبت کے ساتھ بری چہرے کے عاشق ہوتے ہیں ان کو ان کا سٹائل پسند آگیا ان کو ان کا چہرہ پسند آگیا سٹائلیش لڑکا ہے بہت خوبصورت لڑکی یہی دیکھا جاتا اور کیا ہے لڑکی میں رنگ منگ نہیں دیکھا جاتا اس کی خوبصورتی نہیں سٹائل کتے مار رہا ہے چابی کیسا گھماتا چھلے کیسے لگاتا یہاں موبائل کا ایسا رکھ کر گھمتا چلتا تو کتہ تیڑا چلتا کمر کتی دکھاتا وہ چلتا پین کسی ہوتی ہے یہ ہوتا اسٹائل اور ان کا کیا پسند آیا تم کچھ چہرہ یاد رکھی جب دو ایسے لوگ ملتے ہیں تو صرف اپنی اچھائیوں کے دوسرے کو سامنے رکھتے ہیں جب تک وہ ملتے ہیں لیکن جب شاہدی ہو جاتی ہے اور ایک کمرے میں پہنچ جاتے ہیں پوری خلائیں کھل جاتی پھر ان کے اسٹائل پورے ادھار کے تھے ان کے اسٹائل پورے ادھار کے تھے اور ان کی خوبصورتی ہزار روپے میں ہوتی تھی وہ روز اب جب میں تیس دار تو مہینے کیا ہے نہیں اور ان کے اسٹائلہ ادھار کے رہتے ہیں پوری خلائیں کھل جاتی یاد رکھی اور ایک رات اولاد ہونے تک تو کہاں کے کہاں جھگڑے چلے جاتے ہو ایک رات اولاد ہونے تک ہی زیادہ دن نے سکسس ریشو نہیں ہے اس لئے کہ اللہ نے جو طریقہ دیا نکاح کا اس سے جاؤں گے نا تو ہی سکسس ریشو رہوں گے آدھا دین ہے نا آدھے دین کو غلط طریقے سے کروں گے تو پھر آدھی مار تو کھاؤں گے نا دنیا آدھا عذاب تو بھگتنا پڑے گا شریعت کو چھوڑنے کا تو یا تو love marriage کرتے ہیں یا love کو arrange کرواتے ہیں والدہ ان کو زبردستی کر کے ایسا ان کو تکلیف مت دیجئے اس لئے کہ زمانہ میں کہتا ہوں ہر بار ایسا گھوم کر آتا ہے اور انسان جس جگہ پہ تھا کل وہ وہاں ہوتا ہے جہاں اس کا باپ تھا اور اس کا بیٹا اس سامنے پھر وہاں کھڑا ہوتا ہے اور زمانہ پلڑ کر پھر آ جاتا ہے اس کے سامنے اور اس کا بیٹا اس سے پھر جب اپیل کرتا ہے کہ مجھے فلا کرنا اس کی بیٹی جب ڈیمان کرتی ہے مجھے اس سے شادی کرنا ہے تب اس کو پتا چلتا ہے لیکن ایک عمر گزر جاتی ہے اس کی مہاں پھر وہ بہت پچھتاتا ہے میں نے کیا کیا تو یاد رکی یہ غلطی کبھی مت کیجئے یہ افیرس اور لف میرے سے چکریں مجھ جائیے اسلام محبت کی خلاف نہیں ہے اسلام فاسد محبت کی چہرے کی محبت کی لست ہوا خواہش والی محبت کی خلاف ہے سچی محبت کے خلاف اسلام نہیں یہ سب خواہشات ہیں اس کے سکسے سے رشونی ہیں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو اور اپنی بات تو ختم کروں گا ایک شخص تھا اس نے سوچا کیا کہ لڑکی کجھے بھگا کر لے جاؤں دوستوں سے کہا کہ مجھے پلان بتاؤ کچھ بھگانے کا دوستوں نے پلان کیا کہ شہر چھوڑ کر بھاگ جاؤں وہ زمانہ تھا جب گاڑیاں نہیں تھے گھوڑے ہوتے تھے وہ ایک آدمی کے پاس گیا استبل میں اور کہا کہ مجھے گھوڑا ادھار چاہیے اس کا خود کا گھوڑا نہیں تھا اور اومن آشی خلاش لوگ ہوتے بہرحال سمجھدار آدمی حرکت نہیں کرتا اسی تو کہا ایک ادھار مجھے گھوڑا چاہیے تو کہا ٹھیک ہے لے لو ایک گھوڑی ہے لے جاؤ وہ اس گھوڑے پہ جو گھوڑی پہ سوار ہو کر جو پلان تھا وہ ملے اس کو بٹھایا اور چلا لیکن وہ گھوڑی دینے والے نے قرائے سے کہا دیکھو اس کی نانی ایک بار پانی سے ڈر گئی تھی جانوروں میں صفت ہوتی ہے جب جانور میں کوئی نخص کمزوری آتی نسلان تو وہ کمزوری ٹرانسفر ہوتی اگلی نسلوں میں اس لئے دو اچھے جانوروں کو کراوس کیا جاتا تاکہ اچھی نسل نکلے تو کہا اس کی نانی پانی سے ڈر گئی تھی تو اس کی ماں پانی سے ڈرتی تھی اس کی ماں پانی سے ڈرتی تھی تو یہ گھوڑی بھی پانی سے ڈرتی ہے کہا ٹھیک کوئی بات نہیں اب وہ جب سفر کر کے گیا ایک جگہ ندیہ آگئی اب وہ کہاں گھوڑی اندر اترتی وہ لڑکی کے ساتھ جا رہا ہے وہ گھوڑی اندر ہی نہیں اترتی کیوں تو اس کو کس سے ڈرتا پانی سے اس لڑکے نے کہا کہ ہم واپس جا رہے ہیں لڑکی نے کہا کہ دوسرا راستہ ہے بھاگنے کا تو کہا نہیں ہم واپس جا رہے ہیں واپس گیا گھوڑی دے دیا بچی کو گھر بھیج دیا اور کہا میں توبہ کرتا ہوں اس عمل سے بعد میں اس کے دوستوں نے پوچھا تمہارا تو معاملہ تیئے ہو گیا بھاگ بھی گئی تیئے سب ہو گیا واپس کیوں لا دی تو اس لڑکے نے بہت اچھا انالیس سے کنکلوجن نکالا تو اس واقعی سے اس نے کہا جب میں نے گھوڑی والے سے گھوڑی دیا تھا اس نے کہا اس کی نانی پانی سے ڈری تھی تو اس کی ماں پانی سے ڈرتی تھی تو اس کی بیٹی پانی سے ڈرتی ہے تو مجھے خیال ہوا اگر میں اس کو لے کر بھاؤں گا تو میری بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ کی جائیں گی اس کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ کی جائیں گی اور یہ ہوتا ہے آدھرکی جن لوگوں نے love marriage کیے اور جب وہ شادی کر لیتا ہے اور جب اس کی بچے بڑے ہوتے ہیں لوگ بلتے بھاگ تمہاری شادی کا تو کیا تمہارے امی اب بنے تو وہ زمانے بھاگ کے شادی کی تھی اب تم تو کیا ایڈوانس ایج میں ہو تمہارا لیے کیا مسئلہ بھاگتے ہیں تمہارے امی تو وہ زمانے بھاگتے ہیں جبکہ کرائی کی گاڑیاں بھی نہیں چلتی تھی تو تمہارا کیا ہے تم تو بہت عالی خاندان سے ہو تو بچے بچپن سے پروگرام ہوتے ہیں پروگرام دھوتے ہیں اور میں نے کئی تجربات ایسے لوگوں سے سنے ہیں جنہوں نے کہا ایک غیر مسلم صاحب تھے اور ایک چھوٹی چی دجارت کرتے تھے وہ آئس کریم بیچتے تھے ایک دن مجھ سے کہنے لگے اور بہت پہلے کی بات ہے مجھ سے کہنے لگے اور بتانے لگے جب میں کالیج میں تھا تو مجھ سے ایسی کہنے لگے ہوتا ہے نا آپ کسی ایک ساتھ بیٹھ جائے کچھ کھانے پر وہ اپنے تجربات شیئر کرتے تو مجھ سے کہا کہ دیکھو تم نوجوان لڑکے ہو کبھی جو بھاگ کے شادی نہیں کرنا بیٹا تو میں نے کہا آپ کو کہا کسی نے کچھ بتایا کہ میرے بارے میں بھاگ کے شادی کر رہا ہوں اور میری عمر شادی کیا ہے کیا نہیں نہیں میں خالی بول رہا ہوں ابھی تم بڑے ہوں گے کالیج جائیں گے تو ایسا نہیں کرنا میں نے کہا کیوں تو کہا جب میں جوان تھا تو میں نے بھاگ کر شادی کیا تھا اور میں بھی سوچ رہا ہوں کہ بھاگوان نے مجھے سہی اس کا بدلہ دے دیا جو میں نے کیا تھا کسی ایک لڑکی بھگایا تھا تو مجھے کہنے لگا کہ نہیں نہیں کرنا تو یہ ایکسپرینسز لوگوں کے ہے کہ سمجھ میں نہیں آتے ہم کو تو یہ لوف میریج یا لوف میریج کو زد کر کے ارنج کروانا کی ریشو سکسس ریشو بہت کم ہے کیونکہ اس میں سماج کا کوئی پریشر نہیں ہوتا آپ پہلے سے تیہ کر چکے ہیں تو کون چاہیے آپ کو اب اگر آپ اپنے والد کو بولے کہ یہ لڑکی میرے سے زد کرتی آپ کی جو بہو ہے میری بیوی ہے نہیں سنتی زد کرتی اپنے میرے سالوں کو لالے رہی ہے اپنے بھائیوں کو لالے تھی فلاں گر تو باپ کیا بولیں گا بیٹا آپ کی پسند تھی یہ باپ دیکھی کیا معاملہ ہے آپ سالے والے دھوکے جائیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے لیکن ابھی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اس لئے کہ آپ تو اڑے تھے سن نہیں رہے تھے اب اگر لڑکا ظالم مل گا لڑکی کو دھو رہا ہے کوب لڑکی جائے کے بھائیے اببہ وہ بھائی ہے اببہ کیا بلتے ہیں بیٹا یہ ڈیٹرچن تو تم نے تائی کیا تھا کون سا دھولائی کے لیے ہونا ہم نے تھوڑی لائے تھی یہ سرف چن کے تمہارا لے کے دھوئنگ آؤ پھر تو تمہاری چنیبی ثابت ہے دو رہا ہے سپورٹ نہیں ملتا دونوں فیملی سپورٹ نہیں کرتی ہے دونوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو آپ بے سہارا ہو جاتے ہیں بیچنے مولخ بادلوں کے جیسا آسمان کے اوپر ہے نیچے لٹکے ہوئے بیچ میں بہت بترین زندگی ہوتی یاد رکھی تو یہ ایکسپیرینسز یاد رکھیے لوگوں کے یہ میری نصیت کو یاد رکھی کبھی بھی کوشش مت کیجئے لوگ میریج مطلب جس میں پہلے آفیر کر لے آپ سب تائق کر لے ہاں کوئی اچھی لڑکی دیندال لڑکی جو صفتیں آپ کو چاہیے چہرے کا عاشق نہیں ہوں آدمی صفتوں کا عاشق ہوتا ہے کسی کے اچھی خاصلت ہے اچھے خاندار اچھی صفات دینداریاں اور یہ سب چیزوں کو دیکھتا ہے اور اپنے والد سے احتراماں کہتا ہے کہ یہ گھر کی لڑکی اچھی دیکھتی آپ رشتہ بھیجے تو بہت اچھی بات ہے اور اس طرح سے کچھ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ سب کچھ کر کے پھر والدین کو رسوہ کر کے نکاح کریں یا لوب میریج کو زد کر کے ارینج کروالے اور بھاگ کر شادی کریں پھر تو بیڑا یہ غرق یہ چکریں مج جائیے سلوشن راستے بہت سے والدین سے برحال آخری نصیت کر کے بعد ختم کروں گا آپ کے بچوں کو اگر ایسا چہرے کا عشق ہو جاتا ہے اگر کبھی تو ان کو سمجھائیے اس کا حل یہ نہیں ہے کہ سیدھا سدھا جائیں تو تمہیں ٹانگیں توڑ دوں گا یہ حل نہیں ہے بیٹا تم سیدھا اس کالیج بن کر دوں گا برخہ پنا دوں گا یہ حل نہیں ہے آپ ان کو بتا نہیں رہے کیا نہیں کرنا ہے صرف آپ کو برخہ پنانے سے سکول چھڑانے سے کالیج چھڑانے سے یہ سلوشن نہیں ہے بھائی وہ محبتیں ایک بیماری کی شکل میں اس کے دل میں بس جائیں گی اور ناصر بن جائیں گی اس بچے اور بچے کے لئے اکسپلین کیجئے سمجھائیے کہ محبت کیا ہے عشق کسے کہتے ہیں حقیقی عشق کس سے ہونا چاہیے حقیقی محبت کس سے ہونا چاہیے اس کے طریقے کیا ہوں گے یہ طریقہ بیٹا درست نہیں ہے اس کے نقصانات بتائیے تو اس کو بات سمجھ میں آئیں گی خالی روک دینے سے زد پہ جانے سے ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوا دیکھئے یہ بات صحیح ہے آپ کے خاندان میں نہیں ہوا ہوں گا زمانہ کس رفتار سے چل رہا آپ کو سمجھنا پڑیں گا برائیہ کس رفتار سے پھرنے اس کو سمجھنا پڑیں گا آپ نے خود تعلیم اور تربیت کے لئے کوئی نظم ان کے باندھا نہیں ان کی کوئی تربیت نہیں کی بچمن میں آپ کو یہ بھی سوچنا پڑیں گا اس کے بعد اب جو ہو گیا اس کے حل نکالنے کے طرف جائیے اپنی انا اور زد کو مت بچ میں لائیے ورنہ والدین زد کرتے ہیں زد مت کیجئے ابھی بات سنجید سے سمجھنے اور سمجھانے کی ہے منانے کی ہے حقیقتوں کو سمجھانے کی ہے محبت کیا ہوتی ہے بتانے کی ہے آپ خالی روک دیں گے روک دیں گے یہاں نہیں فون من کر دو برخہ پنا دو کالیج چھڑا دو یہ حل نہیں ہے آپ کو ایکسپلین کرنا ہے ان کو سمجھانا ہے ان کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبتوں کو بٹھانا ہے تاکہ یہ فاسد محبتیں ان کے دل میں جگہ ہی نہیں رکھ سکتے ہیں حقیقت محبت جو میاں بیوی کی ہوتی ہے انسان کو دوسرے سے ہوتی ہے یہ محبت الگ ہے یہ شادی کے بعد ہوتی ہے اس سے پہلے جو ہوتی ہے وہ چہرے کا عشق ہوتا ہے شریعت میں اس کی کوئی گنجاس نہیں ہے میں اسی بھی اپنی بات کو ختم کروں گا